اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تلاوت القرآن تلاوت القرآن قرآن کی تلاوت اللہ اکبر شیخ زادی کو نے پیغام دے رہی ہیں میرے چاہنے اور ماننے والو تمہاری زندگی میں قرآن کہاں پر ہے تمہاری زندگی میں قرآن کہاں پر ہے فاطمہ زہرہ کا ماننے والا قرآن سے دور نہیں ہو سکتا شہزادی کونین کا تیغام کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بناو معصوم کا جملہ ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے سامنے ایسے جگمدہ رہا ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پچم اکنے والا ستارہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے معصوم کا جملہ خود پیغمبر کا جملہ اپنے گھروں کو یہودیوں کا قبرستان نہ بنا دو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو میران نہ کر دو جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیاتی نہیں آیا کرتے وہاں پر اشرار نہیں آیا کرتے لیکن جس گھر میں قرآن ہی نہ پڑا جاتا ہو وہاں شیاتی نہ کر بسے نہ کر لیا کرتے قرآن کریم کو اپنے زندگی کا حصہ بناو شہزادی کی زندگی کا اگر کہا جائے کہ ایک پیغام شہدادی کی زندگی سے لینا ہے یہ پیغام لے لو کہ اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کو رائش کرنا شروع کر دو قرآن کو اتنے زندگی کے اندر رائش کرنا شروع کرو مولا متقیان کا کیا خوبصورت جملہ ہے خدمہ نمبر 116 نحج البلاغہ موقع ملے جا کر دیکھئے گا ایک ککڑا ہے پورا قرآن کریم کے بارے میں مولا متقیان نے بیان فرمائے کہ اس قرآن سے مازو نصیت حاصل کرو اس قرآن سے معاہدہ حاصل کرو یہ قرآن تمہاری بھلائی کے لیے ہے یہ قرآن تمہاری مشفرات کو برور کرنے کے لیے ہے اور اس کے بعد قائنات کے عمیر کا کیا جملہ ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ قرآن وہ ہے اردر غملوں پر جوہر کی دیئے گا یہ قرآن وہ ہے کہ تمہاری نصیحت کرنے والا ہے پھر فرمائے قرآن وہ ناسے ہے وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا بتا دیا کتنے ہی ایسے نصیحت کرنے والے ہیں جو دھوکہ دے دیا کرتے ہیں قرآن وہ ہے جو دھوکہ نہیں دیتا اور پھر کہا کہ قرآن وہ ہے کہ جو گمرہ نہیں کرتا ایسا حادی ہے ہدایت دینے والا جو گمرہ نہیں کرتا یعنی کائنات کے ہر پیغام کو سمیت دیا مولا ملتقیان نے کتنے ایسی ہدایت کرنے والے ہوں گے جو گمرہی کی جانب لے کر جا رہے ہوں گے نام دین کا ہوگا دین کا پرچم ہوگا دین کے لباس میں آئیں گے حادی بن کر ہدایت دینے والے بن کر آئیں گے لیکن دین سے دون لے کر چلے جائیں گے آج کے ماں سے ایک اندر ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں دین کے لبادے کو اور کر لوگ میدانیں چاچا کر رہے ہیں آپ مثالیں بھون چکتے ہیں فرمایا قرآن وہ حادی ہے وہ ہدایت دینے والے ہیں جو گمرہ نہیں کرتا اور اس کے بعد مولا ملتقیان یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس آ جاؤ تو تمہاری ایک چیز میں اضافہ ہو جائے گا ایک چیز میں کمی ہو جائے گی اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس چیز میں اضافہ ہوگا کہ تمہارے علم اضافہ ہوگا تمہارے جہل میں کمی ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اس کے پاس بیٹھے گا خالی ہاتھ نہیں اٹھے گا کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے گا اور اس کے بعد مولا ملتقیان کا جملہ یہ ہے اس قرآن سے بابستگی اختیار کرو اس قرآن کے اندر کفر و شرک جیسی بیماری تبھی علاج موجود ہے اس قرآن کے اندر منافقت جیسی بیماری کا علاج میں موجود ہے آج کے دور کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے منافقت آپ مؤمنین اشار جائے یہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے پاکستان والے بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں پل میں ٹولہ پل میں ماشا والی مثالیں آپ کو یہاں پر نظر آتی کوئی سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے آج کچھ ہے کل کچھ ہے یہ جو منافقت ہے کہ اس قرآن کے اندر اس منافقت کے علاج بھی موجود ہے کہ اپنے دلوں کی شفا کیلئے قرآن کریم کی تلاوت کرے اپنے قلوب کی شفا کیلئے قرآن کریم کی تلاوت کرو یاد رکھو اس میں بیماری سے بسنے کا طریقہ بھی ہے چاہے وہ بیماری قلوب کی بیماری ہو چاہے وہ جسمانی بیماری ہو اس قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرو